ہلو ہلو کیوں فون کرتا ہے سنتا نہیں سامنے والی سنتا نہیں ہو تو ہودیو سب لوگ سن رہے ہیں بولتا کون ہے سب لوگ کا پتہ ہے پتہ چکے نا فون سنتا نہیں ہے ہلو میں لگایا تھا ہلو بول بول ہاں یہ ازان سے پہرے جو سلام پڑھتے ہیں وہ تمہارے نظریک جو بیداد ہے اب وہ کیسے بیداد ہے وہ ثابت کرو بیداد کی تعریف کرو پھر اس کے بعد میں ثابت کرو اچھا دلیل دوگے حدیث سے دوگے سب سے پہلے کی علماء کے اقوال سے دوگے کیا سب سے پہلی دلیل جو ہے قرآن سے ہوتی ہے پتہ ہے تم کو پھر حدیث سے ہوتی ہے ہے نا اس کو دلائل جو ہے سب سے پہلے حجت جو ہے قرآن ہے پھر حدیث ہے ٹھیک ہے جب قرآن حدیث تم کو دلیل نہیں ملے گی کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں آپ کے نزدیک آپ کا دعویٰ کیا ہے میرا دعویٰ آپ کا دعویٰ تو بیداد کا ہے نا میرا دعویٰ تمہارے معتبر ہے کیا دعویٰ معتبر دعویٰ اعتراض کرنے والے کو کہتے ہیں جو سخص اعتراض کرتا ہے اعتراض میں نہیں کہتے ہیں تُنہیں سوال کیا تیرے گھر سے ثابت کیے میں بھاگا فون کاٹ کے دو میں نے سوال نہیں کر رہا ہوں ہاں تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آزان سے پہلے جو سلام پڑھتے ہیں وہ بیداد ہے میں نے کب دعویٰ کیا تھا تمہارے دعویٰ کا دعویٰ نہیں ہے کب دعویٰ کیا تھا اس کا کیا نام ہے تاریخ مسعود کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ بیداد ہے صحابہ نے نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مونا تاریخ مسعود کا قول تمہارے ہم حجت ہے کیا وہ کافر ہے کیا تمہارے ہم حجت ہے کیا ہم حجت ہے نا تو اس کی دفاع نہیں کرے گا تو اس پر تو اعتراض کرے گا تو اس کی دفاع کرے گا ہاں میری بات سن میری بات سن سننا میری بات سننا میری بات سننا میں بولو کی نہیں بولو بولو تو تو بیداد بیداد کی تاریخ بتانے کیا ہے بیداد کی تاریخ کیا ہے بیداد تو تم ثابت کرو گے کہ میں ثابت کروں گا بیداد تمہارے نزدی کا ہے ہمارے لئے تو مستعب عمل ہے بیداد کی تاریخ کیا ہے تمہارے دھرام میں بیداد ہے ہی نہیں بیداد نام کی کوئی چیز ہے کی نہیں ہے ہمارے نزدیک بیداد کیوں نہیں ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو ہاں جسی سنت کو مٹا دے وہ بیداد ہے ہمارے نزدیک وہ بیداد دلالہ ہے جو قرآن سنت ارے سنت ارے سنت ارے سنت جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو بیداد ہے ہاں جو قرآن ارے یار میری بات سنت تو نے کہا جو قرآن و سنت کے خلاف وہ بیدہ تھے ہے نا یہ دلیل دینے مجھے تُس کی کیوں اور تیرا دعویٰ کیا ہے میں ابھی دعویٰ پیش کر رہا ہوں تیرا دعویٰ ہے تو نے دعویٰ پیش کر دیا نا دلیل دیس پر پہلے جب تو دلیل دے گا پھر میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں اور ابھیتوں اپنے دعویٰ پر دلیل دے اپنے دعویٰ پر دلیل دے بھاغنا نہیں بھاگا 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 سامنے دیکھیں اس نے غلط تعریف کی ہے بیدات کی دیکھو سب سے پھون کرتا ہے حرامکور یہ کب سے پھون کر رہا ہے اور جب میں نے اس کا پھون اٹھایا نہیں تو کسی اور کو بھی پھون کر کے ویڈیو بنا دیا اور اس نے کہا قرآن و حدیث کے خلاب جو ہو وہ بیدات ہے دیکھ قرآن کے جو خلاب کرے مخالفت کرے بیدات ہوگا بیدات ہوگا ہو اس طرح فون کر رہا بھاگتا ہے حرامکور قرآن کے خلاب جو کرے گا وہ بیداتی ہوگا کیوں وہ کافر ہوگا قرآن کی مخالفت کرنے پر اتنا بڑا حرامکور ہے کچھ اتا پتہ کچھ ہے نہیں آتا ہے رسوہ ہونے کے لئے اور کسی سے ہی بات کرتے بات کر کے ویڈیو بنایتا ہے پھر لگاتا ہوں حرامکور کو میں دیکھو سب میں اٹھا نہیں رہا ہے پھر لگاتا ہوں اس کو میں پھر لگاتا ہوں خبیز کو کتنا ڈرہا ہوئے دیکھیں اس خبیز جاہل مردود فرقے کا مردود پجاری کس طرح بیدات کے تعریف کر دیا سامین سنیں آپ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف وہ بیدات ہے میں نے کہا کہ دلیل دے اس کی دعویٰ تو نے پیس کیا ہے وہ لے تو دعویٰ پیس کر قرآن کی مخالفت کرنے والا فون کیوں کاٹ رہا ہے اٹھا کیونے رہا ہے تو ہاں بول تعریف کر دلیل دے قرآن و حدیث کے خلاف جو کرے وہ بیدات ہے اس کے دلیل دے جاہاہ تو نے کہا قرآن و حدیث کی جو مخالفت کرے وہ بیدات ہے مخالفت بیدات ہے دلیل دے اس کی فون کٹنا نہیں دلیل دے کر جائے تیرا کچھ دعویٰ ہوا ہے اس پر کی نہیں ہے میرا دعویٰ ہوا پہلے دلیل دے تو اس پر دلیل دے تیرا دعویٰ ہے تیلے نزدیک آجان سے پہلے سلام پڑھنا کیا ہے اس کی دلیل دوں میں تجھے ارے تو بتا تیلے نزدیک ہاں کیا پہلے ہو وہ تو میں دلیل دے دیا ہوں ابھی تُو پہلے ارے دلیل کیا ابھی آوڈیا ریکارڈنگ کیا کچھ بولا ہی نہیں ہاں ہاں نہیں نہیں تُو نے جو کہا کی جو قرآن حدیث کے مخالفت تو وہ بھی دعویٰ ہے دلیل دے اس کی دلیل دے پہلے بھاگنا نہیں جب تک تُو موت کے ہاتھ نہیں اتر جائے گا تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں جس طرح تیرا رفایہ حاجت آج تک بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے ایک حوالہ دیے حوالہ بھیج دیا ربی میں آج تک نہیں پڑ رہا ہے جس طرح جب تک تُو اس کی دلیل نہیں دے گا کہ قرآن و حدیث کی مخالفت ابیدات ہے اس کی دلیل نہیں دے گا تیرا پیچھا کبھی چھوڑوں گا نہیں میں تیرا موت تک تیرا سایہ بن کر پیچھا کروں گا میں اے علی ازگر ٹھیک ہے دلیل دے دلیل دے دلیل کیا تو پہلے تو اپنا موقف تو بتا تو انہیں موقف بتایا نا میں انہیں بتایا تو انہیں نہیں بتایا تو دلیل کہاں دلیل کہاں دلیل کہاں میں دے رہا ہوں میں بتا رہا ہوں موقف میں دلیل بغیر نہیں بتا تھا میں پہلے حوالہ بھیجتا ہوں اے لے اے لے حوالہ لے حوالہ لے حوالہ لے چل لے ایک کتاب کا نام ہے خامسرا خامسرا بیدات کی تعریف کر رہا ہوں خامسرا بھی تو خامسرا تو نے بیدات کی غلط تعریف کیا ہمارے یہاں جو قرآن کی مخالفت کرے کافی رہو اور تیرے یہاں بیداتی ہے چل خامسرا اے دیکھ حوالہ میں نے دیا خلاصہ خلاصہ وصول فقہ مولانا مولانا ملک محمد نعمت اللہ مرحوم نازم عدالت دیوانی زلا نالگنڈ نالگنڈا دکن ہند اور اس کے معا تجدید با احتمام معا تجدید تجدید با احتمام مفتی محمد کاشف الانساری رزوی ٹھیک ہے اس نے کہا لکھا ہے اس کتاب کے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے البدع بدع کہتے ہیں مخالفت مخالف سنت کسی فعل کا پیدا کرنا یعنی سنت کے خلاف کسی فعل کا پیدا کرنا اسے کہتے ہیں بدع اور تُو نے کہا قرآن و حدیث کے خلاف جو کرو بدع ہے بس تُو جھوٹا کہ تیرے مولوی جھوٹا بل تیرے لذبیک کیا ہے ازان سے پہلے درود پڑھنا ازان سے پہلے خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا پیساب میں تم لوگ مرتے ہو تمہارے ہاں تمہارے ہاں پیساب پیساب سے قبر کا دھونا اور تمہارے ہاں پیساب پھر کے ہدایت حاصل کرنا تمہارے گھر میں ہے تمہارے گھر میں ہے کہ پیساب سے ہدایت ملتے ہیں تمہارا مجدد خود کہا ہے کہ پیساب سے وہ ہدایت ملتی ہے جو تمہارے مجدد کے قول و فعل سے نہیں اور مرات المناجی یہ تمہاری کتاب ہے یہ تمہارا احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے کہ قبر پر پیشاب کرنا تمہارے یہاں سنت ہے تو اب تمہارے یہاں تعریف اس کی کیے کہ مرات المناجی اس میں لکھا ہوا ہے قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے میرے قبر پیشاب کرنا تیرا مجدد کہہ رہا ہے اور یہ سنت آستک ادا نہیں ہوئی اور یہ سنت ادا کرنا چاہیے اب کیا تعریف بداعات کی تعریف تُو پہلے دلیل دے دلیل دے پہلے تُو نے بداعات کی غلط تعریف کی اس پر دلیل دے تُو تُو نے بداعات کی تعریف یہ کی ہے تُو نے بداعات کی تعریف یہ کی ہے کہ قرآن و حدیث کی مخالفت یہ بداعات ہے تو تُو نے آج تک اس کی دلیل کیوں نہیں دی تُو نے آج تک دلیل کیوں نہیں دی ابھی تک دلیل دے دلیل 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 دے پہلے پہلے دلیل دے باقواس نہیں کرنا ہے دلیل دے مجھے میں مطالبہ کر رہا ہوں تیرے دعاو پر دلیل مانگ رہا ہوں اب میں دعویٰ پر دلیل دے تو نے کہا تو نے دعویٰ پیس کر دے دلیل نہیں دے رہا ہے تو نے دعویٰ پیسے کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاب یہ بدات ہے دلیل دلیل دے پہلے باقواس نہیں دلیل دے کون سے کتاب میں ہے درود پڑھنا کیا ہے درود پڑھنا ہمارے نزدیک ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فرض ہے زندگی میں پہلے دلیل والے اچھا ہمارے دلیل قرآن دلیل ہے ہماری ہاں بولو میں ابھی تک تو بول رہا تھا جو میں پوچھ ہی نہیں رہا وہ ہی بتا رہا ہوں درود پڑھنا کیا بتا رہا ہوں ہاں درود پڑھنا کیا بتا رہا ہوں تیرے نزدیک آزان سے پہلے درود پڑھنا کیا ہے آزان سے پہلے اچھا اگر ہمارا کوئی موقع دھم ثابت کریں عمل کرے گا تو سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے تیرے گھر سے بدعات ہے اور مضموم ہے تیرے گھر سے بدعات ہے دلیل میں دلیل سے بات کرتا ہوں میں دلیل سے بات کرتا ہوں پیش کر رہا ہے خاموش ہے دیکھ خاموش رہا ازان سے پہلے سلات و سلام پڑھنا یہ تمہاری کتاب ہے فلسفہ ازان قبر علامہ عبدالسطر حمدانی لکھتا ہے عبدالسطر حمدانی مسروب برکاتی نوری جہاں سپیہ مرکز اہل سنت برکات رضا وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر نو پر لہذا صاحب قبر پر مسئیبت کا وقت ہو اور اس سے آگے لکھتا ہے اوپر سے غور فرمائیے ازان کی کلمات میں کلمہ شہادت اور بہترین چار باطن سے جو حدیث میں مذکور ہیں وہ سب موجود ہیں اور بے شمار حدیث میں فرمایا گیا ہے یہ دعا بھی ہے اور حدیث ہی کا مفاد ہے کہ دعا مسئیبت کو در کرتی ہے لہذا اگر صاحب قبر پر مسئیبت کا وقت ہو اور ایسی صورت میں قبر پر ازان دی جائے لکھے خامش رہا اب رہا یہ سوال کہ ایسا کرنا اگرچہ مستحسن ہے مگر بہرحال بدعات ہے کیا ہے قبر پر ازان دینا کیا ہے بدعات ہے اور احادیث میں آگے لکھتا ہے احادیث کریمہ میں بدعات کی مزمت آئی ہے جو تمہارے یہاں قبر پر ازان ہے اس پر مزمت ہے جی ہاں اگر بدعات کی مزمت عام نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حدیث من احدس فی امرنا حذا ما لئس منہ فہو ردن کیا ہے رد ہے سریعت میں مردود ہے وہ یعنی جس نے ہماری اس معاملہ میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس سے نہیں تو وہ مردود ہے یعنی ازان قبر نبی علیہ السلام کی زمان میں نہیں تھا گویا امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تمہاری قبر پر ازان جو ہے مردود ہے مردود ہیلو بھاگ گیا سامین دیکھو بھاگ گیا پھر بھاگ گیا پھر بھاگ گیا فون کٹ کے پھر بھاگ گیا پھر بھاگ گیا علی خان علی خان پھر بھاگ گیا بھاگ گیا تُو نے جو بولا کہ قرآن و حدیث کے خلاب جو کام کرے وہ بیدات ہے یہ دلیل دیا اپنے دعوی پر فون کٹ دی پھر کٹ دی فون دے سامین نیا نمبر دیکھ اٹھا لیا میرا پران نمبر فون اٹھا تھا نہیں پران نمبر سے نہیں اٹھا رہا تھا نیا نمبر سے کیا اٹھا لیا اور بھاگا دلیل دے تُو اپنے دعوی پر دلیل دے تُو نے کہا قرآن و حدیث خلاب جو کام کرے وہ بیدات ہوتا ہے دلیل دے دلیل دے ارے تُو اپنا موقع تو بتایا آزان سے پہلے سلام پڑھنا کیا ہے ارے تُو پہلے بیدات کی تعریف تُو نے کی اس کی دلیل کون دے گا تُو دعوی پیس کر دیا موقع پیس کر دیا دلیل کون دے گا تیرا دلیل دے دلیل دے تُو نے کہا قرآن و حدیث کے خلاب جو کام ہو اس کو بیدات کہتے ہیں قرآن کے خلاب جو کام کر رہے ہو بیدات ہے وہ چل دلیل دے دلیل یہ نہیں یہ نہیں دلیل تُو نے اپنے موقع جو پیس کیا تُو نے دعوی پیس کیا اس پر دلیل دے میں پوچھ رہا ہوں آزان سے پہلے تُو کیوں پوچھے گا یہ سوال کیوں کرے گا جبکہ تُو نے ایک دعوی پیس کر دلیل نہیں ابھی تک دے رہا ہے ابھی میں کچھ بولوں گا تُو دلیل کا مطالبہ کرے گا تُو پہلے دلیل تُو دے پھر میں دلیل دوں گا دلیل دے بیدات کی تحریم بتاؤں گا بتا دیا تُو نے تُو نے بتا دیا میں نے ابھی تک بتا دیا میں نے ابھی تک کسے موقع کر رہا نہیں بتایا تُو نے کہا قرآن و حدیث کے خلاب جو کام کرے وہ بیدات ہے تُو نے کہا ہے دلیل دے اس ور تو دلیل دے بتا دلیل دے بتایا دلیل دے پہلے بیدات کی تحریم پر دلیل دے پھر آزان پر جانا اب موضوع نہیں بدلنا ہے تُو موضوع نہیں بدلنا ہے بیدات کی تحریم پر دلیل دے گا پھر موضوع بدلے گا تُو دلیل دے پہلے اب تُو دعوی پیس کر دیا تیرے پاس دلیل نہیں ہے تو بھاگ رہا ہے موضوع بدل کر کے چل دلیل دے دلیل دے آزان کی بات چھوڑ آزان کی نہیں ابھی آزان الگ موضوع ہے بدعات کی تعریف الگ موضوع ہے تو نے کہا بدعات قرآن و حدث کے خلاف کرنے کو بدعات کہتے ہیں دلیل دے تو نے کیسے کہہ دیا دعویٰ دلیل دے دلیل دے پہلے ابھی نہیں بتاؤں گا پہلے دلیل دے اپنی موقع پر تو دلیل دے تو دلیل دے پہلے تو نے جو غلط دعویٰ پیس کر دیا ہے قرآن کے خلاف جو کام کر کرے جو قرآن کی مخالفت کرنا قرآن کے خلاف کام کرنا یہ تمہارا نزیق بدعات ہے دلیل دے اس کی ہمارے نزیق میں اس میں پورے جمعہ امت ہے اس پر وہ تمہیں دلیل بات نہیں دے کیوں کب دیا دعویٰ پیس کرے گا ابھی دلیل بات نہیں دے گا سامین سے کہے دعویٰ پیس کر دی ہے اس نے دلیل نہیں ہے اور جھوٹی تعریف کی اس نے جھوٹا دعویٰ پیس کر دیا کافیروں کے تہرہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے مردود ہے لیکن دلیل کچھ نہیں ہے بھاگتا ہے فون کٹ کے فون مت کٹنا دلیل دے ہاں دلیل دے پہلے دلیل دے پہلے دلیل دے دلیل دے دلیل دے پہلے ہمارے نزیق ہمارے نزیق قبر پر ازان دینا قرآن پاک میں کہیں نہیں میں تعریف پس کر رہا ہوں میں دعویٰ پس کر رہا ہوں ہاں ازان سے پہلے درود پڑنا قرآن پاک میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ جاہل تیرے تیرا معاقب قرآن میں پاک میں ہو یا نہ ہو اس پر نہیں میں بات کر رہا ہوں تیرا معاقب کا ہے اس پر تیرا دعویٰ کیا ہے وہ بتا تو کیا سمجھتا ہے اس کو میرا دعویٰ یہ ہے میرا دعویٰ بلونا بلونا میرا دعویٰ یہ ہے ازان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہیں رضا خناسی ان کی گھر کی کتاب سے خود یہ بدعاتی ثابت ہو اے اول معظم ہے کتاب کا نام صاحب زادہ غلام نظام الدین یہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ہر ازان سے متصل پہلے یا بعد میں صلاة و سلام کا اضافہ کر دیا ہے جس طرح آج معاشر میں نہ خالص دودھ ملتا ہے نہ خالص گھی اسی طرح خالص ازان سے بھی ہم گئے اے میں دعویٰ بھی پیس کر دیا اور دنیل بھی پیس کر دیا اچھا ہاں پہلے اپنا موقع بیان کر کس پر ارے تیرے نزلیک ازان سے پہلے درود پڑھنا کیا ہے ارے دعویٰ بھی پیس کر دیا دنیل بھی میں نے پیس کر دیا سنتا نہیں ہے بہرہ کہیں کہا ارے بہرہ بھی ہے کنگا بھی ہے تُو نے دعویٰ مجھ سے پوچھا میں نے دعویٰ بھی پیس کر دیا اور میں نے دنیل بھی دے دی ہاں ہاں ازان سے پہلے درود پڑھنا تیرا اس پر کیا دعویٰ ہے ہاں ازان سے پہلے سنتا نہیں ہے مردو چلاتا رہتے میری باری میں ارے سن 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 میں بول رہا ہوں سن ازان سے پہلے ارے سن سن ازان سے پہلے ازان سے پہلے سلات و سلام پڑھنا یہ ارے سلام بھی درود دونوں دونوں درود و سلام پڑھنا دونوں ازان سے پہلے درود و سلام پڑھنا یہ سریعت و سنت کے خلاف ہے اور دین کو غیر خالص کرنا ہے یہ تمہاری کتاب ہے کہ سلات و سلام کا اضافہ کر دیا جس سے آج معاشر میں نہ خالص دودھ ملتا ہے نہ خالص کی اس طرح خالص ازان سے بھی ہم گئے یعنی تمہارے دھرم میں سلات و سلام ازان سے پہلے پڑھتے ہو یہ ازان کو سریعت سے نکال دیا گیا سریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہے پھر بھاگا فون کٹ کے سامن دے پھر بھاگا فون کٹ کے سنتا نہیں دعوی پر دعوی پس کرتے دلیل کے ساتھ کرنا دلیل کے ساتھ دعوی پس کر رہا ہوں میں لیکن سنی رہا ہے اور یہ ابھی تک اپنے دعوی پر دلیل نہیں دے رہا ہے پھر بھاگا خود فون کرتے ہیں سامین میں ان خبیصوں کو جاہلوں کو فون نہیں کرتا سنتا نہیں یہ کچھ جانتا ہے نہ اردو پڑھ سکتا ہے نہ عربی پڑھ سکتا ہے اسے بات کر رہے ہیں کہ اپنے وقت کو زائے کرنا ہے اپنے وقت زائے کرنا ہے لیکن یہ خبیصوں کچھ نہیں آتا ایک فون کرتے ہیں زلیل ہوتے ہیں کتنے مرتبہ بھاگ رہا ہے سامین دیکھیں ایک دعوی پر اس کر دیا لیکن دعوی پر دلیل نہیں ہے اس کے پاس کہ قرآن و حدیث کے خلاف کرنا یہ بیدت ہے یہ کہاں سے ہے یہ بس حابط تو کرنا یہ تعریف کسی نے کی ہے دیکھو سامین فون نہیں اٹھا ہے دیکھ لئے اپنے دیکھ لئے اپنے وہ مجھ سے دعوی پیس کر رہا تھا مجھ سے بولا تو دعوی پیس کر مطالبہ کر رہا تھا تو میں نے کہا پہلے تو اپنے دعوی پر دلیل دے جب نہیں سنا ٹھیک ہے میں نے دعوی پیس کر دیا میرا دعوی کیا ہے تو دعوی پر دلیل بھی میں نے پیس کر دیا فون کار کے بھاگاؤ نہ اپنے گھر کی کتاب سننے تیار ہے نہ وہ صحیح بات اور صد بات بولنے تیار ہے اپنے دعوی جو پیس کیا اس نے بیدات کے مطالب پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا اٹھا کر کے وہ بھی دلیل دے رہا ہے اور بھاگا کتنے دفع فون خود کرتا ہے چار مرتبہ فون کیا مردود تین بجے قریب اب میں اٹھایا نہیں فون کیونکہ جاہل ہے جاہل خبی سے کچھ نہیں آتا ہے اس کو صرف چلانے آتا ہے کوئی اپنے دعوی پر دلیل نہیں ان کا عقیدہ ان کا عمل تمام سریعت کے خلاف ہے یہ کچھ ان کو پتہ نہیں نہ پھنی کتاب کا مطالب ہم مطالبہ کرتے ہیں نہ سامنے والے کی بات قرآن حدیث کے مطابق جو بات ہوتی ہے وہ سننے تیارنے حق ماننے تیارنے حق تسلم کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق نہیں دیئے سلم کر لیئے توفیق اللہ نے بڑے بدین بدین زدی اور ہر درم ہے یہ خبیص لوگ